عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی اور وہ تبدیل نہیں کر سکتا تو کسی نے پوچھا مولا پھر تقدیر بدلتی کیسے ہے توجہ توجہ پوچھا مولا تقدیر بدلتی کیسے ہے کہا اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ اور اپنے حجت خدا کو مخاطب کر کے کام کہو نہیں پہنچا سکا شفتہ ایک امام نے کہا اپنے لبوں کو ہلاؤ اپنے لبوں کو ہلاؤ اور مانگو ایک آدمی نے امام کو خط لکھا امام حلیٰ علیہ السلام کو بھئی سارے مجمع کی توجہ رہے اب دسویں امام سے کسی نے خط لکھا ایک مومن تھا میں ملنے جا رہا ہوں امام سے کہا تم امام سے ملنے جا رہے ہیں میرا خط لیتے جانے ہیں امام کو میرا خط دے دینا تو جیسے امام نے خط کھولا تو اس میں اس میں لکھا تھا کہ مولا میں بہت پریشان ہوں ذرا میرے لئے دعا کر دیتے کہ میری بریشانی دور ہو جائے امام نے کہا اب جب واپس جانا نا تو اس سے کہنا ہم تمہیں بھولے ہوئے کب ہیں جو تم یاد دلا رہے ہو کہا تم اپنے لبوں کو ہلاؤ ہم تمہاری آواز بھی سن لیتے ہیں اور تمہارا کام بھی کر دیتے ہیں توجہ ہو اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو کیونکہ میں شیعہ قائد بیان کر رہا ہوں بہت بڑا نام ہیں آیت اللہ شیخ محمد تقیب بہجد نام سن رکھا ہوگا آپ نے آیت اللہ بہجد کا تو طرح یونٹیوب پہ جا کے سرس کر لیجئے کہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ایک طالب علم نے کیمرہ آن کیا ریکارڈ کر رہا ہے آگا بہجد کو نہیں معلوم کہا آگا ہم امام زمانہ سے آپ کے کہنے کی وجہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں کیا مولا ہماری باتیں سنتے ہیں تو آگا مرہوم شیخ محمد تقیب بہجد نے جواب دیا کہا کہ یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا اس سے پہلے کہ میں سنو مولا نے سنا اس سے پہلے کہ میں سنو مولا نے سنا اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس سے پہلے کہ تم سنو مولا میرا جواب سن رہے ہیں کہا ہم کسی ایسے ویسے امام کے ماننے والے نہیں ہیں یہ زمین تو کیا ساری کائنات جس کا تواف کرتی ہے وہ امام زمان نہ ہے